موسیقی اسلام علیکم بیوز میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 کی ایسپوزیشن کریں گے یہ آیت اس کے اوپر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسا کہ میں شروع سے آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں کہ قرآن کریم کے تمام الفاظ نہ ان کے لفظی معنی کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے سب کے سب کے بامحابرہ تراجم کیے جا سکتے ہیں تو ٹرانسلیشن جو ہے جیسے دنیا کی ڈٹنی بھی زبانیں ہیں ان کی ٹرانسلیشن کے جو اصول ہیں وہی اس قرآن کے ہیں تو سیاک و سباک کی روح سے سمجھنا پڑتا ہے کہ یہاں پر لفظی میننگ آ رہے ہیں یا بامحابرہ میننگ آ رہے ہیں تو یہاں پر دو قسم کے گروہوں کی بات کی جا رہی ہے انسانوں کی دو گروہ اور آگے پھر لفظی ترجمہ آگر کریں جو یوں کہا جا رہا ہے کہ ایک گروہ جو ہیں وہ سفید اور چمکدار چہرے والے ہوں گے جو ایک گروہ کے لوگ ہوں گے اور دوسرے گروہ کے لوگ سیاہ چہرے والے ہوں گے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح لفظی معنوں میں آپ لے لیں کہ وہ کچھ چہرہ سفید یا ان کے چہرے کے اوپر کوئی کالک ملی ہوئی یا سیاہ چہرے یہ ہم بولتے ہیں دیکھیں ہم جب خوش ہوتے ہیں ہمارا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہوتا ہے دمک رہا ہوتا ہے تو یہ معنی ہوتا ہے چہرے سفید ہونے کا اور سیاہ چہرے سے مراد کیا ہوتی ہے جب بھی ہمارا کوئی جرم پکڑا جاتا ہے کوئی جھوٹ چوری یا کوئی ایسی چیز جو معاشرے میں انتہائی باعث شرمندگی ہو اخلاقی طور پر یا کوئی بہت بڑا جرم ہو جیسے قتل ہے ڈکیٹی ہے تو اس طرح کے لوگ جب وہ پکڑے جاتی ہیں تو ان کے چہرے کے اوپر ایک وہ یوں کہہ لیں کہ ان کے چہرے مرجہ جاتے ہیں سیاہ ہو جاتے ہیں مرجہ کر سیاہ ہو جاتے ہیں تو یہ بات ہے تو چونکہ انہوں نے غلط کام کی ہوتے ہیں اس لیے اس کے اثرات ان کے چہروں کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں آپ کے جو دلی اثرات ہوتے ہیں جو آپ کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہوتے ہیں وہ چہروں پر ظاہر ہو جاتے ہیں اچھی چیز چل رہی ہو تو اس کے اثرات بھی چہرے کے اوپر اچھے ہوتے ہیں اگر آپ کوئی بری پلیننگ کر رہے ہیں کوئی برا کام کر بیٹھے ہیں تو وہ جب نمائع ہو جائے اس کی اوپر جب پکڑ ہو جائے تو اس کے مطابق بھی چہرے کی حالت بھی اسی طرح کی ہو جاتی ہے تو یہ چیز شروع میں آپ تھوڑی سی ذہن میں رکھیں پھر آپ کو اس آیت کے معنی سمجھ جائیں گے تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے روز انسانوں کے دو گروہ ہوں گے پہلا گروہ دین اللہ یا اجتماعی نظام کے تحت زنگی گزارنے والا یہ جو اللہ کا دین ہے یہ اجتماعی نظام ہوتا ہے دین کے معنی نظام کے ہیں سسٹم کے ہمارا یہ جو ملکی نظام ہوتا ہے سوسائٹی کا نظام ہوتا ہے یہ دین کے اندر آتا ہے الدین اگر اس کو ہم اللہ کے قوانین کی روح سے بنائیں تو وہ الدین کہلائے گا اور وہ اجتماعی نظام ہوتا ہے انفرادی نظام نہیں ہوتا اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ کچھ فرقے بن جائیں اپنے اپنے ریچولز بنا لیں اور کہیں کہ ہمارا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا یہ بہت بڑا یوں کہہ لیں اپنے آپ کو دھوکھا دینے والی بات تو ایک گروہ وہ ہے جو دین اللہ یعنی اجتماعی نظام کے تحت زنگی گزارنے والا ہے رولز ریگولیشن کو فالو کرنے والا ڈسسپلنڈ سوسائٹی جو جن کے ہاں رول آف لاؤ ہوتا ہے ایک تو وہ سوسائٹی اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے ایک دوسرے کا احساس ایک دوسرے کی جان مال اجزت آبرو کا احترام تو ایک تو یہ گروہ ہے سوسائٹی کا دوسرا فرقوں میں بڑھ کر شرق اور انتشار میں مبتلا ہونے والے یہ ہوتا ہے ڈس انٹیگریٹڈ معاشرہ میں کئی دفعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ شرق جو ہوتا ہے اس کے مطالق یہ ایک غلط ترجمہ کیا گیا ہے تفسیریں کی گئیں کہ اللہ شرق کے علاوہ اللہ جو ہے وہ شرق کا جو گناہ ہے وہ نہیں بخشتا شرق کے علاوہ جو بھی گناہ ہو جائے گا یہ وہ اللہ اس کو بخش دے گا یہ ایک بڑا ہی یوں کہہ لیں کہ بڑی مشہور تفسیر ہے ترجمہ ہے اور پھر یہ عقیدہ بن گیا ہوا ہے تمام فرقوں کا ایک فرقہ نہیں تمام فرقوں کا یہی عقیدہ ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کو جو ہے شرق وہ ناپسند ہے شرق نہیں بخشے گا شرق کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ بخش دے گا قرآن کریم میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے نہ گناہ کا نہ بخشنے کا اور نہ یہ جو جو کانسیپٹ یہ شرق کا فرقیں پیش کر رہے ہیں کوئی درباروں پر جا کر سجدہ کرنا وہاں کوئی منتیں مرادیں مانگنا تو جس کو وہ شرق بول رہے ہیں اگر یہ شرق ہے تو بڑا ہی چھوٹی قسم کا شرق ہے اصل شرق کیا ہے کتاب اللہ کے مقابلے میں اپنے فرقوں کی اپنے اباو اجداد کی اپنے سلف سالحین کی کتابیں لے آنا ان کو فالو کرنا ان کی روح سے سوسائٹی کا نظام بنانا دین اللہ کے مقابلے میں اپنے اپنی شریعتیں اپنے اپنے فکریں اپنے اپنے مذہبی قوانین کو رائج کرنا نافذ کرنا ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ان کے مطابق اپنے تہوار بنانا یہ محرم ہے یہ ربی الاول ہے یہ شب مراج ہے یہ شب برات ہے ہے نا یہ چیزیں یہ قربانی ہے یہ قرآن کی روح سے نہیں ہے کس کی روح سے ہیں یہ روایات کی روح سے ہیں ان کی جو کتابیں ہیں جو انہوں نے قرآن کے مقابلے میں انہوں نے لائیں اور اس کے مطابق اپنا نظام زندگی بنایا دین اللہ کے مقابلے میں اپنا ایک دین بنا لیا اسلام کے متوازی اپنا ایک عجمی اسلام بنا لیا اور اس پر اوپر چل رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں تو جو اصل شرک تھا یہ جو انہوں نے کیا جو کر رہے ہیں اس کو انہوں نے چھپانے کے لیے کہا کہ درباروں پر مزاروں پر سجدہ کرنا ان سے کوئی منتیں مرادیں مانگنا یہ شرک ہے اب اس طرح یہ جو اصل شرک تھا جو معاشرے کی تباہی کا باعث بن رہا ہے انہوں نے اس شرک کو ہی چھپا لیا تو اس کا پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے یہ ملاد ہو محرم ہو کوئی بھی تہوار ہو قربانی کا تہوار ہو کوئی بھی ہو اس میں آپ دیکھیں تو اسی معاشرے کی حالت کیا ہوگی امن و امان کے مسئلے ہیں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے ایک تہوار کو امن کے ساتھ کہ کسی طرح سے دوڑے لگی ہوتی ہیں انتظامیوں کی کہ کسی طرح سے وہ تہوار جو ہے وہ امن کے ساتھ گزر جائے اس کے باوجود قتل و غارت ہو جاتی ہے کیوں ہوتی ہے یہ ہے شرک جب بھی کوئی بھی قوم یہ شرک کرے گی دین اللہ کے مقابلے میں اپنے مذہبی چیزیں لے کر آئے گی اپنے مذہبی فقہیں شریعتیں اپنے مذہبی تہوار بنائے گی تو پھر اسی طرح کی یہ چیزیں ہوں گی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین نہیں ہو سکتا یہ دو آئیڈیالوجی کی جنگ ہے وہ ایک فرقہ جو ہے ان کو گالی دے جو قرآن کریم کے اینی گوا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے کردار کو مشکوک بنائے تو سوسائٹی میں کیسے امن ہو سکتا ہے آپ لا کہتے رہے ہیں بھائی بھائی نہیں ہوں گی تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ شرک ہیں یہ کیا کرتی ہیں معاشرے کے اندر انتشار جس کو انگلیش میں ڈس انٹیگریشن بولتے ہیں اور یہ بڑی تباہی ہے کسی بھی معاشرے کے لیے تو یہ جو زندگی کے اندر اسی دنیا کے اندر جو خوشحالی ہے کامرانی ہے وہ یہی سے شروع ہو جاتی ہے اور جو شرک کی روح سے شرک کرنے کی وجہ سے جو ڈس انٹیگریشن ہے تباہی ہے بربادی ہے چیروں کا مرجہ جانا تو وہ بھی اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ قیامت کو ہوگا قیامت میں تو حتمی فیصلہ ہونا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس سے پہلے دنیا میں وہ امن سے رہیں گے مسلم معاشرے آپ دیکھ لیں وہیں پہ سب سے زیادہ شرک ہے تو آپ ان کی حالت دیکھ لیں کسی بھی مذہبی تہوار کے اوپر پورا ملک ہائی سیکورٹی الرٹ جاری ہوتا ہے پورا ملک یوں کہلے ریڈ زون بنا ہوتا ہے امن و امان کے اوپر بے پناہ پیسہ اور کن کا پیسہ ہوتا ہے اسی عوام کا جو عوام خود دین اللہ کی وائلیشن کر کے اپنے آپ کو مسئبت میں ڈال رہی ہوتی ہے دوسرے کو مار رہی ہوتی ہے یہ جو مذہبی فسادات ہوتے ہیں مذہبی قتل و غارت ہوتی ہے وہ انسان ہی انسان کو مار رہے ہوتے ہیں وہ باہر سے آکے تو نہیں مارتا یہ ہوتا ہے شرک کا نتیجہ تو یہ ضروری تمہید کے بعد اب آپ اس آیت کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو سمجھا جائے گا کہہ رہا ہے کہ یوم تبیزو وجوہن و تسودو وجوہن جس دن کئی چہرے سفید یعنی روشن اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے یہ تبیزو یہ سفید کو روشن کو بولتے ہیں اور تسودو بولتے ہیں سیاہ کو اگر آپ اردو کے الفاظ ذرا عربی کے ساتھ میچ کریں تو ملتے جلتے ہیں تسودو سیاہ تو جس دن کئی چہرے سفید یعنی روشن اور کئی چہرے سیاہ مرجائے ہوئے ہوں گے فَأَمَّنَّذِي نَسْوَدَّتْ وُجُوہُهُمْ چنانچہ وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اب جو چیز قیامت کو ہونی ہے وہ چیز پہلے بتا دی گئی اسی دنیا میں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا وہاں جا کے آپ اپنے آپ کو اپنے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے قانون آ چکے ہیں جو چیز قیامت کو ہونی ہے یہاں پر تمثیلی انداز میں بتایا جا رہا ہے اور یہاں پر تو تمثیلی انداز ہی نہیں خبر دی جا رہی ہے کئی جگہوں پر تو بہت سی جگہوں کے اوپر جنت اور جہنم کو تمثیلی انداز میں ہی بتایا گیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھی نہیں وہ معاشرہ جو قائم ہوگا ہمارے عمل کی روح سے یہ نہیں کہ پہلے سے کوئی بنا ہوا ہے جنت اور جہنم بنی ہوئی ہے اور ہم جا کے وہاں جا کے داخل ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے جنت اور جہنم تو مرتب ہو رہی ہے ہمارے اچھے اور برے عمال کی بنیاد پر تو جب یہ فائنل یہ جو لاز ڈے یا ڈے آف ججمنٹ ہوگا فائنل ڈسیئن کا دن تو اس وقت وہ اس کے مطابق دو معاشرے قائم ہو جائیں گے یہ جنت اور جہنم دو معاشرے ہیں جنت کا مطلب باغ ہوتا ہے یہ نہیں کہ کوئی آسمانوں میں ہے وہ کوئی جنت باغ یہ باغ کو آرچر گارڈن اس کو جنت بولتے ہیں وہ جنت کیوں کہتا ہے کیونکہ باغ بھی پھال ہوتے ہیں جو زنگی کی نشن ما کرتے ہیں باغ کے اندر سایا ہوتا ہے تھنڈک ہوتی ہے رزق ہوتا ہے اس لئے اس کو وہ جنت سے تشبیح دیتا ہے جہنم کے اندر جہنم جہاں پر انسانیت جلے جس انسانیت نے غلط فیصلے کیے وہ جلے اپنے غلط فیصلوں کی آگ میں اس کو جہنم کہتا ہے ڈیٹس وار کوئی وہاں پہلے سے کوئی آگ دہکائی ہوئی نہیں ہے تو یہ چیزیں بنیادی کنسپٹ ہیں قرآن کے تو مذہب کے کنسپٹ نکالیں گے تو پھر یہ قرآن کے کنسپٹ سمجھ آئیں گے اور اس کے بعد پھر قرآن سمجھ آئے گا تو کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کے چیرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا آ کفر تم بادا ایمانکم یہاں پر علیف ہے اور علیف کسی بھی عربی لفظ کے شروع میں آئے تو وہ سوالیہ بن جاتا ہے الگ تھلگ گئے یہاں پر علیف جو ہے وہ آ آ کیا کفر تم بادا ایمانکم کیا تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر یعنی انکار کیا تھا تم نے یہ پھر ان سے سوال کیا جائے گا جو سوال کیا جائے گا ابھی بتا رہا ہے اسی دنیا میں کہ کسی بھول میں نہ رہ جانا کہ تم جو کچھ کرتے چلے جاؤ شرک کرتے جلے جاؤ معاشرے میں انتشار پھیلاتے چلے جاؤ اور تم اس کے جواب دینی ہوگی اللہ کے قانون مقافات عمل کی تمہاری ایک ایک حرکت کے اوپر نظر ہے وہ ریکارڈ بھی کر رہے اور تمہاری ایک ایک حرکت کا نتیجہ بھی مرتب کر رہے تو اس لیے جو وہاں پر تو سوال بھی نہیں کیا جائے گا یہ سمجھانے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں وہاں پر تو کوئی میں اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن کریم کو سمجھئے اس کے اوپر غور تدبر یہ بہت ضروری ہے دروائی یہ سمجھ نہیں آئے گی یہ کتاب وہاں پر کوئی مولت نہیں ہے وہاں پر کوئی سوال جواب نہیں ہے یہ تمثیلی انداز میں ڈائیلوگ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جو وہاں پر ہونا ہے ہم یہی پہ سوال اور جواب کی شکل میں آپ کو بتا رہے کہ یہ کچھ ہونا ہے تمہارے طرح کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کسی مذہبی دھوکہ میں نہ رہیں کہ بخشش ہو جائے گی شفاعت مل جائے گی وسیلہ مل جائے گا رسول جس کے ہم عاشق ہیں وہ ہمیں چھڑا کے لے جائے گا رسول کبھی بھی مجرمین کی نہ سفارش کرے گا نہ رسول مجرمین کو چھڑا کر لے کے جا سکتا ہے اور نہ ہی رسول کے پاس اتنا طاقت اور اقتدار ہے کہ وہ اللہ کے قانون مقافات عمل کو ایک طرف رکھ کے مجرموں کو چھڑا کے لے جائے یہ دھوکہ یہ فریب جو مذہب نے دیا جو شورٹ کٹ دیا آپ کو وہ آپ کو نکال نہ ہوگا ادر وائز قرآن سمجھ نہیں آئے گا اس سے قرآن کا نقصان نہیں ہوگا آپ کی اپنی زندگی جہنم بنی رہے گی یہ چیزیں اس آیت کے اندر تو انسان کی یوں کہہ لیں آنکھیں کھول کے رہ دیتی ہے یہ کتاب کوئی ایک آیت پڑے تو صحیح گوھر سے پھر دیکھیں کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوتی تو کہہ رہا کہ کیا تم نے اپنی ایمان لانے کے بعد کفر یعنی انکار کیا تھا دنیا کی اندر شر کیا تھا انتشار پھیلایا تھا ایک دوسرے کو قتل کیا تھا خون رزی کی تھی لڑتے جگڑتے رہے تھے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہہ رہا کہ فضوق العذاب اب یہ دیکھیں قرآن کریم عدبی اعتبار سے بھی کتنی بلند ترین کتاب یہاں پر کیا لفظ لے کر آرہا فضوق کہتا ذائقہ فرقے بناتے رہے ایک دین کے تحت تم نے جنگی نہیں گزاری جو ہم نے جس کے قوانین ہم نے اپنی کتاب کے اندر دیئے نہ اس کو سمجھا نہ اس کو نافذ کیا اپنے ملکی سطح یا ریاست کی سطح کے اوپر اس کو نافذ نہیں کیا 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 یہ کہ اپنے تم فرقوں میں کتابوں کو تم نے دین سمجھ کر ان کے اوپر عمل کیا دنیا کے اندر تم نے انتشار پھیلایا ایک دوسرے کے ساتھ بغض نفرت عداوت رکھی ایک دوسرے کی خون ریجی کی ایک دوسرے کی جان مال عزت عبرو کو پامال کیا تو کہتا ہے دنیا میں بھی تم زلیل خوار ہوئے اور آخرت میں تو اب تم کیا ہے مزہ چکھو اس عذاب کا یہ پرمننٹ ہے اب اس میں تو کوئی مولد بھی نہیں ہے اس میں تو کوئی وقفہ بھی نہیں ہے یہ تو فار ایور ہے پھر تو یہ جو کونسیپٹ ہے نا کہ اول تو ہمیں آگ چھوے گی نہیں جہنم کی اگر چھو بھی لے گی تو چند دن تو وہ ہمیں چھوڑا کے لے جائیں گے ہمارے جو انبیاء ہیں یہ جیوس کا قیدہ ہے وہ یہ قیدہ مسلمانوں میں انجیکٹ کیا گیا اور اسی کی روح سے وہ غلط سہمی میں ہے کوئی ملاد ملاد کراکے کوئی محرم کی مجالس کراکے وہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی ہمیں وہ چھوڑا کے لے جائیں جن کے ہم آشق ہیں ایک فرقہ علی رضی اللہ کی محبت کا دعوی دار ہے وہ کہتا ہے کہ وہ چھوڑا کے لے جائیں گے یعنی اللہ کے قانون مقافات عمل سے چھوڑا کے لے جائیں گے ان کی ہم یہ ملاد اور یہ شہادتیں منا رہے ہیں تو وہ ہمیں یہ ذین میں ہیں یہ چیزیں اور اس کی روح سے بہکے چلے جا رہے ہیں اپنے آپ کو مزید تباہی میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے قانون مجود ہے اگر آپ اس کو نہیں سمجھ رہے اپنی اپنی رہے ہیں ایسے اللہ کا اس کی کتاب کا کوئی نقصان نہیں تو پھر تو تباہی اور بربادی ہمیشہ کے لیے وہ تو پھر نہیں ٹلے گی کسی بھی صورت نہیں ٹلے گی یہ ریچولز آپ کو بچا نہیں سکیں گے تو یہ چیز ہے تو کیا کہہ رہا ہے فضوق العذاب تو اب چکھو تم اس عذاب کا ذائقہ جو تم کرتے تھے دنیا کے اندر اور آگے کیوں چکھو اس عذاب کا ذائقہ ساتھ ہی بتا رہے کہتا ہے بی ما کنتم تکفرون اس وجہ سے کہ جو تم کفر کرتے تھے اندازہ لگائیں قرآن کریم یہ جو دین اللہ کے خلاف اپنا دین بنا کر اس کے اوپر چلنا ہے قرآن کے قوانین کو چھوڑ کر مذہبی قوانین کو فالو کرنا اور ان کو رائج کرنا اس کی روح سے اسٹیٹ کا نظام بنانا قرآن کریم اس کو کفر بول رہا ہے یہ منافقت بھی ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں نا اللہ کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں رسول کو مانتے ہیں ماننے کے باوجود مانتے کس کو ہیں عمل کس کے اوپر کرتے ہیں اپنے مذبی پیشواؤں کی کتابوں کے اوپر اپنے سلسے سالہین کی وہ جو ان کی بنائی ہوئی جو شریعتیں ان کی تفسیریں ان کی روایتیں ان کے اوپر ان کے دیئے ہوئے اقائد وہی ان کے اقائد ہیں تو یہ چیز یہ کفر ہے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ جو تم کرتے تھے دنیا کے اندر اب اس کفر کے نتیجے میں یہ جو عذاب تمہیں ہو رہے دنیا میں بھی ہوتا رہا یہاں پر تو ہٹے گئی نہیں تو کہتا ہے اس کا ذائقہ چکھو مزہ لو اس کا تو قرآن کریم کا اصول سمہ تتفق کرو اس کی سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور و فکر کیا کریں شکریہ